جیسے کہ گندم یا پیلی تال بغیرہ لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو انشاءاللہ تمام نظر حسد سے وہ اللہ کی پنہا میں ہوں گی ان سات ایام کا اسم آزم یا قادر و یا حکیم ستائیس مرتبہ پانی پہ ہے یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو تمام برج والی پانی پہ یہ اسم آزم پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دن کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ فتح حکمیابی ان کے ساتھ ہوگی برج ایریس والی یہ ہفتہ ان کے لیے کسی چیز کو خریدنا بہت ہی مبارک ہوگا کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے تھوڑی سی مشاورت ان لوگوں سے کریں جن کا تعلق ان کے شروعاتی طور سے ہے یاد رہے محبت یا ایموشنل ہو کے کوئی فیصلہ کرنا فیل وقت بہتر نہیں فیل وقت دماغ کو آگے رکھیں اور دل کو پیچھے رکھیں اگر اس چیز پر فوکس کیا تو ان کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ ستارے جس طرح سے اروج کو جا رہے ہیں ان کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں ان کا بھی سات ایام کا صدقہ بھیلی چیز کا اس میں آدم پاپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک نے نجف کی سرزمین سے ایک انمول پتھر کو وجود بکشا جس کو در نجف کہتے ہیں اللہ کے ولی حضرت شہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ پتھر انسان کے دماغ کو تیز کرتا ہے اور انسان کے اندر علم کی جستجو کو پیدا کرتا ہے تب ہی اکثر علماء دین اس در نجف کو پہنا کرتے ہیں اور اللہ کے ولی حضرت شہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جس پچے کی نظر کمزور ہو یا دماغ کمزور ہو وہ یہ در نجف پہنے اللہ کے کرم سے اس کی نظر اور دماغ تیز ہونے لگے گا مہر پانسٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو یعنی تاریخ اٹھارہ انیس اور بیس نومبر دو ہزار بائیس تک اگر آپ کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ در نجف آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ ایمیزون پہ بھی مہر پانسٹرونز سرچ کر کے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ در نجف مفتحاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہماری وٹسٹیپ نمبر پر رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ مہربانل.com پہ آئیں اور یہ صرف تین دن کی آفر سے فائدہ اٹھا کے کسی بھی پتھر کے ساتھ در نجف مفتحاصل کریں آپ یہ پتھر ہماری اپلیکیشن مہربانلی جو گوگل پلے سٹور ایفون ایپٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برج دورس والے یہ سات ایام آپ کے لیے کامیابی اور آسانی پیدا کریں گے یاد رہے اپنی خوشیوں کو شیئر نہ کریں اگر اپنی خوشیوں کو دکھائیں گے اپنی نعمتوں کو بتائیں گے تو چیزوں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اللہ کے کرم سے کامیابی اور کامرانی آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس وقت آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ مقدم ہوگا اور چند لوگ یا چند چیزیں ایسی منظر آم پہ آئیں گی جن سے تیزی سے ترقی کی راہیں کھلیں گی لیکن سنیں زیادہ اور بولیں کم اور جب بھی بات کریں تو محبت سے بات کریں آپ کا سوفٹ لہجہ میٹھی زبان ہی اصل آپ کی کامیابی کے وجہ ٹھہرے گا اگر ان سات ایام دن میں ایک مرد با دودھ پیتے ہیں تو آپ کے فیلنگز کو کابو کرنے کے لئے بہتر ثابت ہوگا ان کا بھی سات ایام قصد کا پیلی چیز کا اور اس میں آدم بابتر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج جیمنائے والی یہ سات ایام آپ کے لئے ترقی کے ایام ہیں لیکن آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ یہ وقت فیصلے کا وقت ہے یاد رہے وہ کام یا وہ چیز یا وہ جگہ جو فائدہ دیتا ہے اس کو ترجیح دیں اپنی سستی کو ختم کریں اور حاضر دماغ رہنے کو مقدم کریں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی کریٹیو کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی مبارک ثابت ہوگا یہ وقت آپ کے لئے لیکن تب جب اس کام کا تعلق صرف خوشی سے نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ فائدے کے ساتھ بھی ہو اگر فیل وقت گھر کے حوالے سے چند چیزیں نیگٹیو منظریام پہ آتی بھی ہیں تو سوفٹ ہو کے بات کیا کریں اور محبت سے تمام چیزوں کو دیکھا کریں آپ کا محبت سے بات کرنا اور میٹھی زبان سے تمام چیزوں کو لے کے چلنا آپ کے کامیابی کے تمام رکاوٹوں کو ختم کرے گا کوشش کر کے کسی بڑے سفر کو اس وقت نہ جائے تو بہتر ہے لیکن جانا ضروری ہے تو حسب توفیق پیلی چیز کا صدقہ نکال کے قدم بڑھا سکتے ہیں ان کا بھی ساتھ ایام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں آدم بابت ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کینسر والی یہ ساتھ ایام آپ کے لئے کھوئے ہوئے مقام کو واپس لائیں گے آپ کا مرتبہ اور عزت اللہ کے کرم سے بڑھے گی ہو سکتا ہے کوئی چیز گھم ہو جائے یا ہو سکتا ہے کوئی کام کھو جائے یا ہو سکتا ہے کسی کام پر فوکس ہٹ جائے یاد رہے ابھی فی الوقت اپنی محنت اور حاضر دماغی کو مقدم کریں پانی زیادہ سے زیادہ پین اور چڑی پن اور ادازی کو اپنے آپ سے ختم کر دیں اللہ کے کرم سے یہی وہ وقت ہے جب آپ کی چیزیں اب ترقی سے آگے جائیں گی لیکن اپنی خوشی لوگوں میں نہ ڈھونڈیں بلکہ اپنی خوشی اپنے کام اور اپنے آپ میں ڈھونڈیں یاد رہیں فیلنگ کے ساتھ فیصلے کرنا ہی آپ کی شکست ہے اور تجربات کے ساتھ آگے بڑھنا آپ کی کامیابی اللہ کے کرم سے کچھ لوگ یا کچھ چیزیں ایسی منظر عام پر آئیں گی جن سے آپ کی ترقی جڑی ہے لیکن ان سے اپنا دل نہ جوڑ دیں بلکہ اپنا دماغ جڑیں تاکہ آپ کو وہ منظر مل جائے جو آپ اپنے بھی چاہتے ہیں ان کا بھی ساتھ ایام کا ذت کا پیلی چیز کا اور اس میں آدم باب پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک نے نجف کی سرزمین سے ایک انمول پتھر کو وجود بکشا جس کو در نجف کہتے ہیں اللہ کے ولی حضرت شہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ پتھر انسان کے دماغ کو تیز کرتا ہے اور انسان کے اندر علم کی جستجو کو پیدا کرتا ہے تب ہی اکثر علماء دین اس در نجف کو پہنا کرتے ہیں اور اللہ کے ولی حضرت شہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جس بچے کی نظر کمزور ہو یا دماغ کمزور ہو وہ یہ در نجف پہنے اللہ کے کرم سے اس کی نظر اور دماغ تیز ہونے لگے گا مہربان سٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو یعنی تاریخ 18-19-20 نومبر 2022 تک اگر آپ کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ در نجف آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ ایمیزون پہ بھی مہربان سٹرونز سرچ کر کے کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ در نجف مفت حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہماری وٹسٹیپ نمبر پہ رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ مہربانل.com پہ آئیں اور یہ صرف تین دن کی آفر سے فائدہ اٹھا کے کسی بھی پتھر کے ساتھ در نجف مفت حاصل کریں آپ یہ پتھر ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلی سٹور اور ایفون ایسٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں برج لیو والے یہ سات ایام آپ کے لیے خوشیوں کے ساتھ آنے والے ہیں کیونکہ اللہ کے کرم سے جیسے جیسے اس آبی برج کے ایام اختتام کو جائیں گے آپ کو ترقی اور اچھے دوست ملنے کی راہیں ہموار ہوں گی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مطمئن رکھیں پرسکون رکھیں اور حاضر دماغ رہیں آپ کی حاضر دماغی ہی آپ کی فتح ہے اگر فیل وقت کوئی چیز خرید نہ چاہتے ہیں کہیں انیسٹر نہ چاہتے ہیں چاہے پروپٹی کے حوالے سے ہو یا کسی نئے کام کی شروعات کے حوالے سے آپ کے لیے بہت ہی مبارک ٹھہرے گا لیکن کوشش کر کے اس کی مشاورت بزرگوں کے ساتھ کر لیں وہ فیصلہ احساسات پر مبنی نہ ہو بلکہ تجربات میں مبنی ہو تو بہتر ہے ان کا بھی سات ایام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں آدم باب اتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورچ ورگو بالے یہ سات ایام آپ کے لیے محنت کے اسباب پیدا کریں گے اور کچھ ترقی اور کامیابی اور خوشیوں کی راہیں ہموار ہونے لگیں گی یاد رہے فیل وقت گھر کے حوالے سے سکون اور کام کے حوالے سے کامیابی آپ کا مقصد ٹھہرے گا جتنا ہو سکے فیل وقت ان لوگوں اور ان چیزوں پر توجہ دیا کریں جس میں آپ کا مقصد اور آپ کا سکون چھپا ہے اور اگر کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو اس وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں دن میں ایک مرتبہ دودھ پیا کریں تاکہ آپ کی فیلنگز آپ کے قابو میں رہیں چھوٹے دی خوشوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اپنی زبان کو میٹھا رکھ کے اپنے آس پاس لوگوں سے بات کیا کریں انشاءاللہ فتح و کامیابی کے ساتھ منزل آپ کے ساتھ ہوگی ان کا بھی سات ایام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں آدمبار پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج لبرا والے یہ سات ایام آپ کے لیے چرچڑے پن کو بھار سکتے ہیں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ چرچڑے پن کو مدھم رکھنا آپ کی منزل ہے جتنا ہو سکے سوفٹ بات کریں اور محبت سے اور مسکرہ کے لوگوں کو دیکھا کریں آپ کا سوفٹ روائیہ اور لوگوں کی باتوں کو سن کے پھر لوجک کے ساتھ جواب دینا ہی آپ کی منزل بنے گا اگر فیل وقت ریگرلی آدھا گھنٹا واک پہ جاتے ہیں ایسی جگہ پہ جانتا رکھت اور پھول ہیں تو آپ کے اتمنان و سکون کے لیے بہتر ہے جتنا ہو سکے ان سات ایام کالے کپڑے کم سے کم پہنیں اور جب بھی بھائے نکلیں تو تین مرتبہ سور نصر پڑھ کے اور ستائیس مرتبہ سفتے کا اسمیازم پڑھ کے اس کے بعد نکلا کریں انشاءاللہ بگڑے ہوئے کام بھی بننا شروع ہو جائیں گے اور آس پاس وہ راہیں ہمفار ہوں گی جن سے آپ کی منزل چڑی ہے ان کا بھی سات ایام کا صدقہ پیلی چیز کا اسمیازم باپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج اسکورپین پالی کچھ اعتراضات اٹھ سکتے ہیں یاد رہے فیل وقت کوئی بھی اعتراض آپ پر اگر اٹھتا بھی ہے تو آپ مدھم رہیں آپ کا سوفٹ رہنا اور تلخ نہ ہونا آپ کی منزل بنے گا اگر فیل وقت کوئی انسان یا کوئی کام چھوٹ جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے کوئی رشتہ جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے تو اس کو بنانے کی کوشش کریں آپ کی تلخ کلامی گصہ اور جذباتی ہونا چیزوں اور کاموں کو الچا سکتا ہے فیل وقت جتنا ہو سکیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنے آپ کو مصروف کریں کیونکہ بڑی بڑی خوشیاں تب ملیں گی جب چھوٹی خوشیوں میں رہ کے مطمئن رہیں گے آپ کا مطمئن رہنا مسکرا کے بات کرنا آپ کو آپ کی بڑی خوشیوں سے ملائے گا اگر فیل وقت سفید رنگ رہا دیکھتے ہیں اور کوشش کر کے صبح جب بھی اٹھتے ہیں تو ناشتے پر اس ہفتے کا اسمیادم دم کر کے کھا کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وجود اتمنان میں رہے گا اور فیصلے بہتری کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے ان کا بھی ساتھ ایام قصد کا پیلی چیز کا اور اسمیادم پا پتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج سیجی جیس والے کچھ اسباب ایسے پیدا ہوں گے جن سے ترقی کی راہیں کھلیں گی اللہ کے کرم سے یاد رہے فیل وقت حاضر دماغ رہنا متمئن رہنا اور مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنا ہی آپ کی اصل منزل ہے وہ کام جن سے صرف وقتی خوشی ملتی ہے ان میں صرف اپنے آپ کو مصروف نہ کریں وہ کام جن سے فائدہ جڑا ہے یا وہ لوگ جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں یا وہ لوگ جو آپ سے تب جڑے تھے جب آپ اپنے راہوں کی شروعات میں تھے تو ان کو اگنور نہ کریں آج آپ کا امتحان شروع ہے کیونکہ آپ کا روجک کے ساتھ اور جلدبادی سے رکے قدم اٹھانا ہی آپ کی اصل منزل ہے جلدباد ہو کے کوئی فیصلہ نہ کریں لیکن اگر کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو حسب توفیق پیلی چیز کا صدقہ نکال کے قدم بڑھا سکتے ہیں کسی جگہ پہ انیسٹ کرنے سے پہلے مشاورت ضرور کر لیں چاہے وہ مشاورت آپ کے خیالات سے ملتی ہو یا نہیں لیکن فیل وقت جلدبادی کر کے کہیں انیسٹ کرنا آپ کے لئے بہتا ثابت نہیں جب تک اس کی تصدیق فاضے نہیں ہوتی ان کا بھی سات ایام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں آزم پاپ اتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج کیپریکون والے یہ سات ایام آپ کے لئے خواہشوں کے ایام ہیں اگر فیل وقت چھوٹوڑی خوشیوں میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں تو آپ کے بڑے بڑے رشتے آپ کے ساتھ متمین رہیں گے اگنور کرنا سیکھیں کیونکہ جب تک اگنور کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک مسائل کبھی آپ کے کابو میں نہیں آئیں گے لوگوں کو سنیں پیار سے بات کریں لیکن اپنے دل کو بھی متمین رکھتے رہیں اگر فیل وقت ہی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں لیکن کوشش کر کے زمین میں یا کریٹیو چیزوں میں انویسٹ کریں آپ کا حاضر دماغ رہنا اور جذبات ہی نہ ہونا اصل میں اس وقت آپ کے لئے بڑی منزل ہے جتنا ہو سکے ملٹ مسائلے چٹ پٹی چیزیں سفتے کم سے کھم کھائیں ان کا بھی سات ایام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں آدم باپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج اکیوریس والے یہ سات ایام آپ کے لئے کسی بھی کام کرنے کی شروعات کو ایک منزل دیں گے اگر فیل وقت کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں اپنی دل کی بات ان دوستوں کے نزدیک واضح رکھیں جو آپ کے سرچے مخلص ہیں ہر کسی کو اپنے راز نہ بتائیں اور لوگوں میں خوشی تلاش نہ کریں اپنے خوشی اپنے آپ پہ اور اپنے کام میں تلاش کریں آپ کا ہنر مند ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی گواہی دے اس کے بعد ہی آپ تسلیم کریں آپ کا ٹیلنٹ آپ کا ہنر آپ کے پاس ہی ہے بس آپ خود سے نواقف ہیں فیل وقت جتنا ہو سکیں مطمئن رہ کے حاضر دماغ ہو کے فیصلے کریں اور اپنے آپ اور اپنے وقتی قدر کریں انشاءاللہ دمانہ آپ کی قدر خود کرے گا ان کا بھی سات ایام کا تدکہ پیلی چیز کا اور اس میں آدم باپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں برج پائیسز والی یہ سات ایام آپ کے لیے اپورجنٹیز حاصل کرنے کا ایام ہے رشتے اور کام بہتری کی طرف تو جائیں گے لیکن جلدبادی سے رکنے کے بعد اگر فیل وقت بات کرنے میں جلدبادی سے رک جائیں یعنی سننے کی عادت کو مقدم کریں تو آپ کو شکست کوئی نہیں دے سکے گا جتنا ہو سکے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھیں اور مسکرہ کے تھاری بات سنا کریں تاکہ لوگوں کی اصل روپ آپ کے نزدیک واضح ہوں اور کسی کی بات تلخ لگتی ہے تو فوراً ایکشن نہ لیں کیونکہ یہ سات ایام سننے یا سمجھنے کے ہیں اگر کہیں نسکرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں لیکن مشارعات ان سے کریں جو آپ کے بزرک ہیں ان سے نہیں جس کا تعلق آپ کے خوشی سے ہے اگر ریگلرلی واک پہ جاتے ہیں یا کچھ دیر کچھی زمین پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی فیلنگز آپ کے قابو میں آنا شروع ہوں گی اندھیرے میں کم بیٹھا کریں اور اپنے آپ کو اداسی اور مایوسی نکالنے کے لیے پانی زیادہ پینے اور جب بھی پانی پینے اس پر ایک مرتبہ اپنا اس میں آدم پڑھ کے اس کے بعد پیا کریں انشاءاللہ مطمئن رہیں گے اور فیصلے آپ کے آپ کو آپ کی کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ ان کا بھی ساتھ ایام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں آدم پاپتھر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آہل محمد کی صدقی آپ کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے آمین سمامین